جب سے سماجبادی پارٹی کے ساتھ سائیکل کے ساتھ چھڑی آ گئی ہے تو اتھا پردیس کا ماحول بدل گیا ہے بتاؤ سائیکل کے سنگ چھڑی اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے ادھر جو چنا ہوئے ہیں پہلے دوسرے اور تیسے چرنڈ کے لگاتار جنتہ سمرتھن دے رہی ہے اور یہ پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ ہر چرنڈ میں جنتہ آپس مقابلہ کر رہی ہے اور جنتہ یہ مقابلہ کر رہی ہے کہ کس چرنڈ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو زیادہ بوٹوں سے ہرائیں پہرے چرنڈ کا جو بوٹ پڑا اور دوسرے کے چرنڈ کے لوگوں نے ان سے زیادہ بوٹ ڈالا تیسرے چرنڈ میں بھی اسی طریقے سے جنتہ نے بوٹ ڈال کر کے دکھا دیا اتنا پردیس میں پہلی بار یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جنتہ چنا ہو رہی ہے اور جنتہ مقابلہ کر رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کس مقابلے میں کس چرنڈ میں زیادہ ہرائے جائے جنتہ کے بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف چار سو چالیس بولڈ کا کرنڈ چل رہی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں سمجھ پا رہی ہے اور آپ نے ان کے بیان دیکھے ہوں گے جن کے جن نیتاؤں کی بھاشا بدلی ہے وہ جنتہ کا سمرسن نہیں پا رہے ہیں اور اس بار جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کی کھٹیا کھڑی کر دی ہے اسی لیے ان کے بیان گھٹیا آ رہے ہیں جنتہ نے ان کی کھڑی کر دی ہے کھٹیا اسی لیے ان کے بیان آ رہے ہیں گھٹیا اور آپ نے ان نیتاؤں کے بہشار سنے ہوں گے بی جے پی کے یہ جو بی جے پی کے نیتا جو ہیں ان کے بھاسر سنے ہوں گے آپ نے ان کا جو چھوٹا نیتا ہے جو ان کا چھوٹا نیتا ہے وہ چھوٹا جھوٹ بولا ہے جو بڑا نیتا ہے وہ بڑا جھوٹ بولا ہے اور جو سب سے بڑا نیتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے سماجوالی پارٹی نے اپنے سنکل پتر میں کہا ہے کہ جس سمیں سماجوالی سرکار بنے گی ہمارے کسانوں کی اور ہمارے عام لوگوں کی بجلی کا بل تین سو یونٹ فری ہوگا کوئی بل نہیں آئے گا نہ کئول تین سو یونٹ بجلی فری ہوگی بلکہ کسانوں کی سچائی بھی مفت ہوگی ایک بھی پیسہ کسانوں کو نہیں دینا پڑے گا ہمارے بی اے ٹی ٹی والے بی ٹی سی والے اور یہ سکشہ مطر والے جانتے ہوں گے انہوں نے بہت سنگرز کیا سکشہ مطر والوں نے ان کو اگر کسی نے مدد کی تھی تو سماجوالی لوگوں نے مدد کی تھی لیکن یہ لوگ بھی سکشہ مطر والے لوگ بھی بی جے بی کے چکر میں آگے تھے اب تو نہیں ہو چکر میں یہ ابھی کس دن پہلے ہم سے بلے تھے بینے نے بھروسہ دلایا ہے کہ جس طریقے سے سماجوالی سرکار میں آپ کو سممان ملا تھا وہ سممان لٹائیں گے اور آپ کو پرمنٹ نوکری دینے کا کام بھی سماجوالی سرکار میں ہوگا ادھر نوکری کو لے کر کے بہت سوال کھڑے ہوئے ہیں یہ سرکار جب سے آئی ہے ہمارے نوجوانوں کی نوکری چھین لی روجگار چھین لیا اور یہ بابا مکمنتی جو کہتے ہیں کہ ہم چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں بتاؤ گیارہ لاکھ پد سرکاری کھالی ہے اس لیے ہم نوجوانوں آپ کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں سماجوالی سرکار بنے گی تو گیارہ کے گیارہ لاکھ پدوں کو بھر کر کے نوجوانوں کو نوکری دینے کا کام ہوگا اور یہ جو گرمی نکالنے کی بات کر رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ سماجوالی سرکار بنے گی تو فوج میں اور پولیس میں نوکری نکال کر کے نوجوانوں کو روجگار اور نوکری دینے کا کام ہوگا